میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان دھر کے لیے محبوب نگر کی عوام کا اخدام ایک بیساری اخدام اور یہ اخدام کورے ہندوستان دھر کے مسلمان انشاءاللہ بہت جلد اس جیسے اخدام کو فالو کریں گے اس کے لیے ایک علمی قوت و طاقت بھی ضروری تھی اور سمادھی قوت و طاقت کی ضرورت تھی اللہ علمہ نے علمی روحانی قوت و طاقت کے لیے اظہرے گمجامل زامیہ اور شکل اسلام کے روحانی فرزت حضرت مولانا عزیز اللہ فادری صاحب کے انتخاب کرنایا اور سمادھی قوت و طاقت کے لیے بیسار بننے کے لیے محترم دھناب عوض صاحب کا اللہ انتخاب کرنایا اس میں کوئی مبالب آئی نہیں عام طور پر لوگ جلسوں میں علماء کو بلا کر علماء کو دیکھتے ہیں لیکن میں تو صرف آپ لوگوں کو دیکھنے اور آپ حضرت سے ملنے کے لیے حاصل ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یقین کریے کہ اس جیسا بھی ساری کام جس کی وجہ سے مضبور دنیا طور پر باطل کو رد کیا جا سکے اور اس کے ستے باپ کیا جا سکے اور بازامنا طور پر اس ملے احتمال کے ساتھ کام ہی باطل قوتوں کے قدم کو روح سکے گا ورنہ صرف تقاری اور صرف فیس بک اور ووڈ سیپ کی باتوں سے سوائے انتشار کے کچھ ہونے والا نہیں ہے رزیزانی قرآمی اس ناچیز کی طرف سے اور میں اپنے ایک کی طرف سے نہیں ہیدرباد کی نوجوان علماء اکرام کی بڑی تعداد کی طرف سے تمام محبوب دگر کے عمام کو اور خاص طور پر اس مرکزی اہل سنت جو کمیٹی اقائم کی گئی ہے ان کے ذمہ داروں کو سلام کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہم تمام باوجود یہ کہ عام طور پر ہیدرباد تکمیہ جو شہر ہوتے ہیں عام طور پر وہ آگے ہوتے ہیں اور ازنا پارتے پیچھے آگے ہیں لیکن ہم پورے احتمام سے اپنے صاحب میں یہ بات اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں آپ آگے ہیں اور ہم لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے اور ہم ہی نہیں ہندوستان در کے اندر کے لوگ انشاءاللہ آپ کی اس حمد اور خوصلے کو سلام کریں گے جیتے ہیں لوگ فاتف ہوں گے اندر کے انشاءاللہ آپ کو صرف دات ہی نہیں بلکہ آپ نے سم کی طرف سے ایک فرزہ کی فائیہ اور ایک کام کا طریقہ آپ نے سمچھایا ہے